اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ لوگ آپ کا ہوسٹ ملک اجمل آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک بار پھر مہنگو کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بتانا تھا یہ جو مہنگو آپ کے گروہ نہیں کر رہے مطلب بڑے نہیں ہو رہے تو ان کے لئے ایک ٹپ ہے کہ آپ اسے پوٹاش کی سپری شروع میں اگر کرتے تو آپ کے عام بڑھوتری میں بھی زبردست قسم کے ہو سکتے تھے اور مٹائی بھی ان کی زبردست قسم کی آ سکتی تھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے بارگ میں جو اس ٹائم پوزیشن ہے شروع میں اس کو پوٹاش کی سپری کی گئی تھی پوٹاش کی وجہ سے ہمیشہ پھل جو نہ موٹا ہوتا ہے اور بڑا بھی ہوتا ہے اور ایکسپورٹ کے لئے استعمال ہو سکتا ہے ایکسپورٹ کے لئے اگر آپ لوگ نے ایکسپورٹ کرنا اس کو امریکہ میں اٹلی میں جرمنی میں چینہ میں جدھر بھی تو اس کے لئے آپ کو تھوڑی بہت ایکسٹرہ محنت کرنی پڑے گی محنت سے پھر آپ کو پھل ملے گا ایسے جو چھوٹے عام ہیں پھر یہیں پہ اپنے پاکستان میں ہی سہل ہوتے ہیں جو چھوٹے عام ہیں لیکن جو بڑے عام ہیں ہمارے جو ایکسپورٹ کے کرنے کے عام ہیں آپ کو ہم لوگ دکھاتے ہیں آج ہیں یہ دیکھیں جی یہ جو سندھڑی ہے نا اس کو ہم لوگ انہیں شروع میں ہی شروع میں دیکھیں جی سائز دیکھیں اس کا اور اس کی ویٹ دیکھیں کتنا زبردست قسم کی اس کو پوٹاش کا سپری اور نیٹرو فاس اور ڈی اے پی کا استعمال کیا گیا تھا ڈی اے پی بھی گروہ کرتی ہے اور نیٹرو فاس بھی گروہ کراتی ہے انشاءاللہ اور ٹمپریچر جب زیادہ ہو تو آپ کسی قسم کی خاد یوز نہ کریں ٹمپریچر جیسے آج کل بنا ہو ہے چھالیس ہے سنتالیس ہے تو اس میں جو بھی آپ خاد استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا آپ کے جو یہ پودے ہیں نا سٹریس میں چلے جائیں گے کیونکہ پودے کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کس ٹیم گروہ کرنا ہے کس ٹیم اپنے شگوفے نکالنے ہیں جب گرمی زیادہ ہوتی ہے ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو پھر یہ پودے جانتے ہیں یہ خود خاموش ہو جاتے ہیں یہ رک جاتے ہیں آپ نے خاد کا استعمال صرف اور صرف تیس ڈگری سے لے کر پینتیس چھتی کے درمیان ہو تو پھر آپ خاد کا استعمال کر سکتے ہیں استاد صدیق سارے نال غدے چاچا صدیق کیا پوزیشن ہے ہم بیندی اچھی ہے بہترین زبردست کی سامنے ویسے ہی دفعہ گو دا سننے چاہیے آنا پہے کہ آپ خامن کوئی اوکھیں ملسن کیونکہ اندھاریاں یہ تھا جا رہا ہے یہ میں سمجھے ہوں باویس ساور پر کریٹ بیندی ہے سندھڑی دی سندھڑی دی باویس ساور پر کریٹ بیندی ہے لوگ آ دے پہنے کے یہاں مہنگا نہ دی چیزی میں شروع کولو پہلے ہی ساگو پتہ ہے کہ پیداوار ہی پھری پاکستان دے ویچ بہن گاٹھے بہن گاٹھے وال اندھائی رہے ہیں جی ڈائن اون دی وجہ کولو بہن زیادہ نقصان تھی گئے والا جی ڈا اے ٹمپریچر ہک دم اتنا انکریز تھا ہے ٹمپریچر وجہ اون دی وجہ کولو بہن زیادہ مسائل تھی گئے الحمدللہ سارا باگ زبردست کی سامنہ کھڑے اللہ دی کدراتے گئے بلکل نہیں دیتے کھڑے تھیا لیکن وات بھی زبردست کی سامنہ کھڑے یہ پہری زیادہ ڈٹھا تک ہے نہیں نا نا کوئی نہیں ڈٹھا تک نہیں تقریب آنیاں دھاری ہے تقریب آنیاں تری ایک پیٹھا ہے پورے باگ جو تری پیٹھاں ڈٹھ ہیں تو ایک نار مالے پہ اتنا ڈھائے وینجر آنجر لیکن الحمدللہ فال تو کو آؤ دکھنے دے سارے آچار صدیق تھوڑا دکھوائے تھے فال کتنا ہے سارے ہم دینوں سے چھوٹے چھوٹے بوٹے ہیں کتنا زبردست کی سامنہ کھڑے نال کر کے سوڑا رکھویسٹ زبردست کی سامنہ کھڑے تا انہیدی جہری تراش خراش ہے کج عرصے بعد انشاء اللہ شروع کرے تو سکیاں لڑیوں کھڑے ہیں یہ بھی ہے کینسر دا سبب بندنے بوٹے کو خراب کرے اچھا پھل الحمدللہ سارا میاری کھڑے زبردست قسم دا کھڑے جیڑے بندے جیڑے دوستے دا ایکسپورٹ دا 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 ہوئے تو سارا رابطہ کرے سن اسے ہندو تا نمبر اپنا دینے پہ انشاءاللہ 0340 75 94 288 جنہیں لوگیں ایکسپورٹ کرانے سارا رابطہ کروے سن انشاءاللہ انشاءاللہ انہیں گوڑے سیسوں بھی سی طریقہ کار ویڈا سیسوں جانسی ہے تھا ہر آنین سارے کالوں محل گھنڈین ویڈا ہوتے آپ ایکسپورٹ کریں انہیں بھی رابطہ کرے گئی سا چاچا صدیق یہ کچھ لہان دے پہنا ماں جرح ہے ہاں ہیں دوسری لہان دے پہے سندھڑی تو کوئی ٹپکا لاغ تھے نااااں کائن لاغ تھا بالکل کہیں بایا آپ تو لنگڑے تو سی ننگڑا ایکیک اچھا دوسری دا تک کہا ہے باقی سندھڑی کو چھوڑا جا لیٹھے تقریباً دہ دیں انداز آئی ہو کہ دہ دیں دہ دے بعد انشاءاللہ سارا سندھڑی بچیار تھے یہ کھڑے الحمدللہ جنہیں لوگیں آن لین منگوا ہوں جنہیں دوستیں کو کوئی کریٹا چاہیے دیں ہونٹے سارے نمبر ہے پیا نمبر دار دا اپنے باغات کو تو ساں بہت زیادہ پانی نہیں دیں آج کال لوگ یک دم دو جریوار تری جریوار پلائی پہن کچھا تھی نا پہنے ایک تاں امبینے بوٹے ڈھاون دا خطرہ بڑھنے والا روجہ اے جڑا امب کھڑے اے تو کوئی پاس دیکھو اگر انہیں کو بار بار پیلے سو بہت زیادہ پیلے سو تاں والا پیچھے اے امب دھان دا خطرہ بڑھنے اے امب ڈھائے انہیں کو ایمے پیلاؤ کے جلنے وطر زمین آنے خوشک تھی ونے وطر چاہیے پیوے زمین انہیں تو بعد پاسی کرو انہیں کو ایریگیٹ کرو انشاءاللہ بڑا فائدہ تھی سی اپنے دوئیں یاد رکھ سو دوستو سارے چینل کو سبسکرائب بھی کرے سو تے انشاءاللہ چاچہ صدیقہ سارے نال ہے انہیں واسے بھی دعا کرے سو آج بھی اک بڑی کھڑی ہے اکرس بڑی کھڑی ہے بڑی زیادہ گرمی بڑی کھڑی ہے اٹھاوی کھڑو بارشین کو سلسلہ ہے انہیں ویچی جیرے ڈیوان رہے ہیں انہیں ویچی ہیٹ ویو دے چانس ہیں یہ تو ارلی دسینے پہ انشاءاللہ کے اپنا پانی دے دیکھ بھال جنہیں جیرے دوست تلی رہی پہن جیرے دوست بیا فسلہ رہی پہن انہیں کو دکھائے کہ بارش دے ویچی تلی کو پانی نہ لوائے کیونکہ تو بارش آئے ہیں اگر اندھاری دے ویچی پانی لا دینے ویچی تلی دھائی ویچی نقصان تھی ویچی سادہ کام میں آگاہی کرامنا دوستیں گوڑا سرنا باقی میرا اللہ جان دے موسمیات اللہ نے یہ ریپورٹ ہے اٹھاوی دے بارش آئے ہیں جولائی دے ویچی زبردست قسم دے بارش آئے ہیں اندھے ویچی اپنے فسلیں کو دیکھ کے پانی لے سو اپنے باغات کو بھی ذرا جھل کے دیکھ کے پانی لے سو انشاءاللہ اپنے دوئیں یاد رکھ سو پاکستان سو پاکستان